اسلام علیکم ویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور کریسے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیاں ہو چکی ہیں اور چھاتی پر ریشہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے کھانسی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بلغم جم جاتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ بلغم ہو جانے کی وجہ سے سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے اور آئیز کے اندر جو ہے وہ پانی سٹارٹ ہو جاتا ہے کھانسی کر کر کے اور بلغم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کھانسی کسی بھی قسم کی بلغمی ہو یا خوشکو دونوں ہی پریشان کرتی ہیں اور بچے جو ہے سردیوں میں اس کا بہت زیادہ بچے افیکٹ ہوتی ہیں اس سے جس سے جو ہے سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے اور پپڑوں کے یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہ پپڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ موسٹی جو سموکرز جو ہوتے ہیں جو سکرٹ نوشی کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے سامنے پلمنول سیرپ کا ریویو دوں گی جو کہ کف سیرپ ہے پلنگوی اور گوش کانسی کے لیے جو کہ بہترین سیرپ ہے آج میں آپ کے سامنے اس کا فل ریویو دوں گی اور یہ جسٹ انفیکشن کے لیے پہترین سیرپ ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ جو کسی کو بھی اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے بلگمی اور گوش کانسی کا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ان کو فائدہ آسل ہو ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ جو میرے نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک چل پہنچ سکیں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ اس سیرف کو کس کس طرح کی خانسی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال مختلف طرح کی خانسی کو ٹریٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو آج ہم بیان کریں گے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے اس کی کیا فوائد ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں تو یہ جو پلمانول سیرف ہے یہ سیسیل فارما اس کو بنا رہی ہے اور بہت اچھی عدویت بنا رہی ہے یہ کمپنی اس میں بہت سی انگریڈینٹس پائے گئے ہیں تو ایک ایک کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ٹوپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مقتصر بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے اس میں انٹی الرجک دوا بھی شامل ہے اس کا استعمال آپ الرجک کف میں کر سکتے ہیں یا خوشک خانسی میں ٹھیک ہے جس میں آپ کو گلے میں خارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک خانسی آتی ہے تو آپ اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال پروڈکٹی کف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب بلگمی خانسی پروڈکٹی کف کا مطلب ہوتا ہے بلگمی خانسی اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف ایکسپیکٹورائن شامل ہیں اس کا کام ہوتا ہے بلگم کو خارج کرنا اس میں بھی یہ کافی افیکٹیو ہے اس کے علاوہ دمہ سے ہونے والی خانسی میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ریشہ جو پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں برونکو ڈائل لیٹر دوا بھی شامل ہے جو کہ آپ کی سانس کی نالیوں کو کھولنے میں مدد کرے گی جو کہ ایزما سے بھی ریلیف دے گی کیونکہ اس میں ایکسپیکٹورائن بھی شامل ہے جو کہ بلغم اور ریشہ کو بھی فتم کرنے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ کومن کال کی علامات جس میں چھنکیں آنا گلے میں خراش ہونا ناک کا بند ہونا ناک سے پانی بہنا ٹھیک ہے آنکھوں سے پانی بہنا اس کے علاوہ خانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سینے کی جکڑن مطلب کسی کو سانس کے آرزے کی وجہ سے ریشہ اور بلغم رہتی ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سموکرز حضرات جو ہوتے ہیں جو بہت زیگرن نوشی کرتے ہیں ہکہ پیتے ہیں تو ان کو ان تمام مسائل کا سامنا جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ان کی چھاتی پر بلغم اور ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سب جو ہے یہ برانکائٹس کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے سینے کی جکڑن اور ریشہ وغیرہ جو ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں گے پلمنول کا تو اس کی وجہ سے یہ خارج ہوتا رہے گا اور جو سانس کی جو دشواری جو ہے وہ کم ہوگی اس کے علاوہ بزرگ حضرات یا بیڈ پر جو حضرات ہوتے ہیں ان کی چھاتی پر بھی بلغم یا ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور خانسی کی شکایت ان کو بہت زیادہ رہتی ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کا ریشہ اور بلغم جو ہے وہ خارج ہوتا رہے اور ان کی سانس کی نالیوں میں جو تنگی ہے اس سے وہ بچے رہیں ٹھیک ہے ان تمام کنڈیشن میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں پرمنال کی جو بوٹل ہے وہ ون ٹوئنٹی ایمل کی بوٹل ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ بہت ہی ریزینیبل پرائز ہے ای ٹھیک یہ ون ٹوئنٹی فائیف اس کی پرائز ہے ایک سو پچیس ٹوپے میں یہ بوٹل آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی آپ نے جب بھی اس کو بائی کرنا ہے اس پر ایکسپاریو ڈیٹ دیکھ کر اس کو بائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں سر کا باری ہو جانا الٹی مطلی ہونا ٹھیک ہے گنودگی ہونا تو اس طرح کے بہت سے ریر سے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو اس میں مل سکتے ہیں اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے معمولی سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے پرمنال سیرپ جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن کے لیے بہترین ہے اس سیرپ کے پینے سے یہ نیند آتی ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے موسمی خانسی جو ہے جسے ہم دائمی خانسی کہتے ہیں اس کے لیے پرمنال سیرپ جو ہے وہ بہترین ہے یہ خانسی جو ہے جو ہمیں ہر سال تنگ کرتی ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں یہ زیادہ سردیوں میں ہوتی ہے اور یہ جب یہ ہوتی کس وجہ سے یہ بہت زیادہ الودگی والی جگہ پر اگر ہم ہو تو اس وجہ سے یہ خانسی ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں کو برونکائٹس کی وجہ سے ہو جاتی ہے برونکائٹس جو ہے وہ ایک انفیکشن ہے جو پپڑوں کے اندر ہو جاتا ہے اور موسٹی یہ سموکرز کو اور ان لوگوں کو جو فیکٹریز میں یا گردرلود ایریا میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہو جاتی ہے برونکی لاسٹرمہ دوسری قسم ہے ٹھیک ہے جس میں کسی نہ کسی طرح کوئی چیز آپ سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں اسے جو ہے وہ الرجی ہوتی ہے اور سانس کی انالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں اسے سانس لینا مشکل اور خانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو تب یہ خانسی جا کر بہتر ہوتی ہے اس میں یہ کہ اس میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور قریبی ہسپیٹل جانا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ یہ جو مرض ہوتا ہے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے مسلسل خانسی کرنے کی وجہ سے کئی اور امراض بھی سامنے آ سکتے ہیں جس میں ٹی بی ہو گیا ٹھیک ہے خانسی جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس طرح کی کئی چیزوں میں پہلے تشخیص کرنا چاہیے کہ یہ خانسی کس طرح کی خانسی ہے الرجک ہے بلغمی ہے خوشک ہے یا سانس لینے کی پرابلم ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے مطابق جو ہے عدویات کا آپ استعمال کریں جس طرح آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں اس میں ڈاکٹر آپ کو مختلف ٹیسٹ کا بتائیں گے جن میں پلمنوری فنکشن ٹیسٹ ہے چیسٹ ایکس ری ہے بلغم کا ٹیسٹ ہے اور بلڈ کا ٹیسٹ ہے ان تمام ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور خانسی کس طرح سے ہو رہی ہے تو ان سب میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے مطلب اگر آپ کو کوئی دھوہاں وغیرہ تنگ کر رہا ہے تو آپ نے اس کے سامنے آنے سے پرہیس کرنا ہے اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے ایک بات آپ نے یاد رہتی ہے کہ دو سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا ہے دو سال سے بڑے بچوں میں ایک سے آدھا چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ چمچ کے ذریعے ڈائریکٹ نہیں بھی نہ چاہتے ہیں تو وہ نیم گرم پانی میں مکس کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑوں میں یہ ہے کہ بڑوں کے لئے ایک سے دو چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ اس میں بڑے بڑوں میں وہی بات ہے کہ اگر بڑے دوائی جو ہے وہ لینا نہیں چاہتے تو وہ اس کو پانی میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں مطلب جتنے چمچ دوائی ہوگی اتنا چمچ ہی پانی اس میں ڈالنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے یہ تمام انفرمیشن آپ کے اس ویڈیو میں بتا دی ہے اگر آپ نے مجھے کچھ بھی پوچھنا ہوتا آپ مجھے کمینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو سہر دے اپنے آپ کو پچائے سیروٹ اور گردہ لو چیزوں سے کوش رہے کوشیاں بانتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ